ہمارے اقابرین نے اس پاکستان کو ایٹمی پاکستان بنانے کے لیے کردار ادا کیا ان سب کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ہمارا مستقبل ہے ہماری بقا ہے اور پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے تمام کشمیریوں یا پاکستانیوں وہ اپنی جان کا آخری نظرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں اور اس موقع پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ کشمیر کے اندر جو ہندوستان ظلم کر رہا ہے اس ظلم کو روکنے کے لیے بینل قوامی برادری اپنا کردار ادا کرے آج کے دن جو پاکستان ہمارا ایک ایٹمی طاقت دنیا میں بنا تو ہم اس کی خوشی میں آج اس کا اظہار کرتے ہوئے تمام دوستوں اور اب آپ کو میں نے یہاں پہ برمگام کے مقامی ریسٹورنٹ میں دعوت دی اور ہم نے پاکستان کے لیے دعائیں بھی مانگی اور افتار دنر بھی کیا اور ہم نے پاکستانی انہیں کا ثبوت بھی دیا اور دنیا میں یہ میسج دیتے ہیں کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے افتار دنر کا اطمام کیا اور ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ یہ جو آخری عشرہ ہے یہ عبادت کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہم سے جو بھی زندگی میں چھوٹے موٹے گناہ ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہمیں معافی مانگنی چاہیے اور جتنی بھی عبادت ہم کر سکے وہ اس عشرے میں ہمیں کرنی چاہیے افتاری اس حوالے سے بھی بڑی ایمپورٹنٹ تھی کہ یہاں پر کوئی سیاسی ایونٹ نہیں تھا کمیونٹی کے ہر طبقہ فکر سے لوگ یہاں پر موجود تھے تمام پارٹی کے لوگ یہاں موجود تھے اور یہاں پر ہم نے گیٹ ٹو گیتھر ہو کر رمضان المبارک میں ایک میسج دیا ہے کہ مسلمان جب اس عشرے میں رمضان المبارک میں اگٹھے ہوتے ہیں اور یہ ایک میسج جاتا ہے کشمیر اور پاکستان کے اندر بسنے والے ان کشمیری اور پاکستانیوں کے لیے کہ ہم برطانی کے اندر اگٹھے ہیں اور ایک پلیٹ فارم پہ ہم جمع ہیں وہ چاہے پاکستان میں جب بھی کوئی مشکل وقت آئے گا ہم کشمیری اور پاکستانی پاکستان کے ساتھ کھڑے رہیں گے